بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیوز امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کتنی مزے دار سی آج لنچ میں بنائی ہیں بھنڈیاں مسالے والی بھنڈیاں اور یہ بہت ہی آسان ایزی ریسپی ہے تو یہ آپ روٹیوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ اور آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں ابلے ہوئے چاملوں کے ساتھ بھی تو یہ دیکھیں کتنے مزے کی لگ رہی ہے یہ ابلے ہوئے چاملوں کے ساتھ تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ میری ریسپی بہت پسند آئے گی اور یہ جھٹ پڑ تیار ہونے والی ریسپی ہے تو چلی آئے یہ ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے لی ہیں ہری ہری کچھی کچھی بھنیاں جو آج کل سیزن میں بہت اچھی آئی ہوئی ہیں اور ہری مرچیں بھی لی ہیں تو میں نے اس کا تیل اور ہیٹ کو کٹ کے بیچ میں سے کٹ لگایا ہے اور اس کے تین سے چار ٹکڑے کر لی ہیں تو یہ دیکھیں کتنے آرام سے آپ اس طرح سے ساری پھنڈیوں کو کٹ لیں تو یہ دیکھیں میں نے دو عدد ٹیمارٹر تین عدد ٹیمارٹر اور دو عدد میڈیم پیاز لیے یہ میں نے لی ہے سوکھی چٹنی سوکھی چٹنی میں آپ کو رمزانوں میں بتا چکی ہوں اس کی ریسپی دے چکی ہوں آپ لنک میں دیکھ لیجئے گا تو یہ دیکھیں میں نے پیاز کو پیسا ہے پیاز میں میں نے بالکل پانی نہیں ڈالا تھا پیستے وقت اس کو میں نے بلینڈر میں اچھے سے پیس لیا اگر پانی آپ ڈالیں گی تو آپ کو بھوننے میں بہت مشکل ہوگی پیاز اور ٹیمارٹر کو اسی طرح سے میں نے ٹیمارٹر کا پیسٹ بھی بنائے ہے ویڈاوٹ پانی وارٹر کوئی بھی میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا کوئی مسالہ نہیں ڈالا اس کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا اب دونوں چیزوں کو میں اچھے سے فرائے کھ رہی ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں چیزیں اچھے سے فرائے ہوگئیں اور میں نے 3 ٹیبل سپون سوکھی چٹنی کے لیے تھے یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے پین کے میں میں نے لیا تھا 3 سرونگ سپون وائل تو یہ دیکھیں آپ کو اچھے سے اس کو بھون لینا ہے اور یہ دیکھیں خوشک ہو گیا مسالہ آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اچھے سے بھن بھی گیا ہے تو اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی ساری کے ساری بھنڈیاں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت ہری ہری بھنڈیاں لگ رہی ہیں اور مسالے میں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو مجھے تھوڑا سا نمک کم لگا تسلیم میں نے ہاف ٹی سپون نمک ڈالا اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے لال مرچیں ڈالی آپ بھی چکے دیکھ لیں اگر آپ ضرورت پڑے تو آپ اور ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا ہے تاکہ سارے مسالے اور بھنڈیاں یک جا ہو جائیں تو یہ دیکھیں کتنے مزیدار سی سبزی بن کے تیار ہو رہی ہے جھڑ پڑ بن جانے والی لذیذ سبزی ہوتی ہے یہ تو یہ دیکھیں میں اچھے سے اس کو مکس کر رہی ہوں اچھے سے آپ کو انہیں فرائی کر لینا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی ہاف گلاس پانی تاکہ اچھے سے مسالہ ہلکی آنچ پر پکے اور آئل اوپر آ جائے تو آپ اس کو ہلکے ہاتھ کی مدد سے مکس کریں اور اس کو کور کر کے تین سے چار منٹ کے لیے بس آپ کو پکانا ہے ہلکی آنچ پر تاکہ آئل اوپر آ جائے اور بھنڈیاں بھی تھوڑی بہت کل جائیں ایسے تو کچھی کچھی بھنڈیاں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن آپ اس کو دو سے تین منٹ کے لیے کور کر کے ضرور رکھیں تو یہ دیکھیں تین سے چار منٹ ہو گئے اور یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں بلکل میں نے ہلکی آنچ پر رکھا تھا اور یہ دیکھیں اوپر کتنا خوبصورت سوائل آ گیا ہے اور بہت ہی مزہدار سی خوشبو آ رہی ہے ویورز آمیری اس لیسے پی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اجازت دیں